سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور بیل آئیپنگ پر کلک کیجئے تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور لائک جرور کرے ممکن ہے میری فکر سے کوئی اتفاق نہ کرے لیکن یہ میری فکر نہیں یہ حجت الاسلام امام گزالی کی فکر ہے امام گزالی نے اپنی صدی میں فتوہ دیا تھا کہ جس برکے پر ڈیزائر بنی ہو ایسا برکہ پہننا حرام ہے اس لیے کہ وہ برکہ مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے مردوں کا دل بھاتا ہے تو جو برکہ مردوں کو جعوت نظارہ دے ایسا برکہ عورتوں کے لیے جائز نہیں کل تک کے برکوں کا حال یہ تھا اتنا سیمپل اور سادہ ہوتا تھا کہ پہن کر گزرنے والی کے بارے میں پتا نہیں چلتا تھا کہ اس لیے موٹی ہے یا دبلی ہے اور یہ جو ہے وہ جوان ہے یا پوری ہے آج کل تو ال آیازو باللہ جسم کی پوری ساکت کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسے ایسے مقام پر نگ لگے ہیں ایسے ایسے مقام پر امرائٹری ہیں ایسے ایسے کلر کے بھڑکیلے برکے ہیں برکوں کا اس کی سلائی ایسی ہے کہ نہ دیکھنے والا بھی متوجہ ہو جائے نہ فتنے میں گریفتار ہونے والا بھی فتنے میں گریفتار ہو جائے قوم کی بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ برکے کو فیشن بنانے کی بجائے پردے کی پاپتی کریں اسلام برکے کا نہیں بردے کا حکم دیتا ہے آج کے ہزاروں روپے کا برکہ پہن کر تم عزت کو محفوظ نہ کر سکے قرون اولا کی عورتیں سترہ سترہ پیمن والی چادر اوجر کے نکلتی تھی مگر قیرت کا حال یہ تھا کہ حولان جندب بھی ان کو جھاک جھاک کر کے رکش کی نگاہوں سے دیکھ لیا کرتی تھی یہ ان کی قیرت کا عالم تھا کہ دامن نچھو دے تو فیشنے وصور کریں لیکن گناہوں کے دھپے نہیں تھے